کیا رویت شرما دوہزار ستائیس کا ورڈ کپ کھیلیں گے یہ سن کر ایک دفعہ ہمارا بھی دماغ گھوم گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے رویت شرما دوہزار ستائیس کا ورڈ کپ ابھی تو انہوں نے دوہزار ستائیس میں ورڈ کپ کھیلا تھا جو انفورجنلٹی وہ ہار گئے لیکن کھیلا تھا دوہزار ستائیس کی کیا بات ہو رہی ہے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کرک نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنے تھا کہ آپ کو کرک نیوز کی جانب سے بہترین ویڈیو دیکھنے کا موقع مل سکیں تو چلو دوہزار ستا بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو پر جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ رویت شرما دوہزار ستائیس کا ورڈ کپ دوہزار ستائیس ورڈ کپ اور رویت شرما یعنی یہ انہونی سی بات ہے کہ دوہزار ستائیس کا ورڈ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے یہ بات ابھی سے چل پڑی چل کیوں پڑی کیونکہ کچھ پچھے دنوں ایک ٹی وی شو میں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے دوہزار ستائیس کا ورڈ کپ ٹی ٹونٹی کا ہے اس کے بعد جبکہ اگلے سال دوہزار پچیس میں چیمپین ٹرافی ہے پھر اس کے بعد ورڈ ٹیس چیمپینشپ ہے لارڈ میں وہ بھی تو ہیں یہ دوہزار ستائیس کی بات کہاں سے نکل آئی بیچ میں بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ بات ہوگی کہ روحیت شرما دوہزار ستائیس کا ورڈ کپ کیسے کھیل سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا وہ دوہزار چوبیس کا جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ہے اس کے بعد لیٹائرمنٹ لے لیں گے تو ایسا نہیں ہے دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے روحیت شرما کے ایسے کوئی ارادے نہیں ہیں کہ وہ اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بعد لیٹائرمنٹ لے لیں وہ یہ ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی شو میں اس شو میں روحیت شرما نے کھل کے باتیں کی اور اپنے دل کی تمام باتیں کی اس شو میں اس شو میں انٹرنیشنل فیمس سنگر جو واقعی بہت مشہور ہے ایڈ شرن بھی موجود تھے ایڈ شرن نے ہی یہی سوال اٹھایا روحیت شرما سے کہ آپ لیٹائرمنٹ کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کس لیٹائرمنٹ کی بھائی بات کر رہے ہیں ابھی تو میں صرف اپنی کرکٹ پہ فوکس کر رہا ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ابھی میں کھیلنا چاہتا ہوں اور انڈیا کے لیے جو ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ جیتنا چاہتا ہوں تو اب وہ یہ اس بات جو ہے نہیں سمجھا رہی کہ وہ ایڈ کیپٹن انڈیا کے لیے ورلڈ کپ جیتنا چاہتے ایڈ پلیئر ورلڈ کپ جیتنا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ ابھی سہی دوزہ ستائیس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور روحے شرما کے لیے جو کہ اپنے بوڈی کے لحاظ سے جو ہے فٹ نہیں لگتے لیکن ہیں وہ ایکٹیو اور اگر دیکھا جائے تو ویرات کولی کے مقابلے میں وہ زیادہ میچز بھی کھیلے ہیں ویرات کولی تو بہت زیادہ فٹ ہیں اور یہ ممکن بھی ہے کہ ویرات کولی ورلڈ کپ کھیل سکے لیکن روحے شرما کے بارے میں اس وقت کہا نہیں جا سکتا کہ روحے شرما یہ ورلڈ کپ کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ ویرات کولی روحے شرما سے ایک سال چھوٹے ہیں یعنی وہ انتالیس سال کی عمر میں کھیل سکتے ہیں کیونکہ ان کے فٹنس بتاتی ہے کہ وہ کھیل سکتے ہیں جبکہ روحے شرما اپنے بوڈی کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ میس فٹ ہو رہے ہیں اسی شو کے دوران جو ہوسٹ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزر ستائیس سے پہلے بھی ایک ورلڈ کپ آ رہا ہے انہیں کہا بلکل مجھے پتا ہے بلکل مجھے معلوم ہے کہ دوہزر چوبیس کا جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے بعد ٹیسٹ انٹرنیشنل سی جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے جو کہ لارڈز میں کھیلا جائے گا اور ہماری کوشش ہوگی روہیت نے کہا کہ اس کو جیتا جائے انڈیا کے نام کیا جائے اس چیمپینشپ کو لیکن روہیت شرما نے یہ بھی کہا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی ابھی فلوق ارادہ نہیں ہے اور کیونکہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں ان کا جو بیٹ ہے وہ اس پہ گین لگ رہی ہے وہ سکور بنا رہے ہیں ان کا فلوق فلوق دور دور تک کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ لیٹائرمنٹ لے لیکن یہ ایک ممکن ہے کہ آئیت چاریس سال کی عمر میں روہیت شرما انڈیا کے لئے وڑک اپ کھیلیں گے کیونکہ ہمارا ہمارا بیڈ ایکسپیرنس ہو چکا ہے امیس دھونی کا امیس دھونی کا وہ میچ جو نیوزیلنڈ سے انڈیا ہار گئی تھی اور امیس دھونی نے انتالیس سال کی عمر میں جو ہے وہ میچ کھیل رہا تھا اور اس وقت ٹویٹر پہ اور مختلف جگہوں پہ بھی جو ہے امیس دھونی کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں اس میچ کو لیٹے کیونکہ امیس دھونی نے انتالیس سال کی عمر میں وہ میچ کھیلا تھا اور ان کی سوس بیٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی فیل وقت ششوپنج میں ہیں کہ جی کیا آیا رویت شرما چالیس سال کی عمر میں اس طرح ممکن کر سکیں گے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا کہ آیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا رویت شرما اس سے پہلے لٹائر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا ہونا چاہیں گے یا کہ نہیں ہونا چاہیں گے رویت شرما نے تو اپنی اچھا بتا دی ہے کہ وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ جیتنا چاہتے انڈیا کے لئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے میچ ابھی ہوا دوہزار چوبیس میں ہماری ہر ممکن پوشش تھی کہ اس ورلڈ کپ کو جیتا جائے ہر آخری ہر وقت تک ہم گئے لیکن انفوجنلٹی ایسا نہیں ہو سکا اور فائنل آسٹریلیا سے ہار گئے تو یہ رویت شرما نے کچھ باتیں کی اور باتوں کو لے کہ ہم نے آپ کے لئے ایک ویڈیو بنائی تاکہ یہ انفورمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس پہ اپنے کمنٹس میں اظہار کر سکیں اور ہمیں بتا سکے کہ کیا آیا رویت شرما جو ہے وہ دوہزار ستائیس کا اوڈی آئی ورلڈ کپ کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے اس میں ہمیں آپ کی بھی سے کمنٹس چاہیے آپ کی بھی آرہا چاہیے آپ کی بھی ہمیں کی طرف سے سیجیشن چاہیے کہ کیا ممکن ہے کہ نہیں ممکن کیونکہ ایک بیڈ ایکسپیریس آلرڈی ایم بیس دونی کے ساتھ انڈیا میں ہو چکا ہے کہ وہ نیوزیلینڈ سے وہ میچ آ چاہیے تھے انتالیس سال کے عمر میں تو کیا آیا ہے رویت شرما یہ ممکن بنا سکتے ہیں آنے والے سمیں ہی ہمیں بتائے گا ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کہاں تک ممکن ہے بظاہر تو ممکن نظر نہیں آ رہا لیکن دیکھنا تو ہے جب انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جی وہ کھیلیں گے تو پھر ہمیں بھی انتظار رہے گا رویت شرما کا ایک اچھے پلیئر کی صورت میں ہماری اچھا ہے کہ وہ کیپٹن انڈیا کا کیپٹن ہو کے کھیلیں جبکہ ہماری اچھا ہے کہ وہ ورل کپ جیتے دوہزار ستائیس کا انڈیا کے لیے نہ صرف دوہزار ستائیس کا بلکہ دوہزار چوبیس کا بھی ٹی ٹوینٹی کا ورل کپ اس کے بعد چیمپین ٹرافی پاکستان میں جو آ رہی ہے اس کو بھی جیتے اور پھر ٹیسٹ سیریز انٹرنیشنل ٹیسٹ سیریز جو آ لارڈز میں جو فائنل ان کا ہوگا اس کا بھی ہماری خواہش ہے کہ وہ یہ جیتے اور انڈیا کا نام روشن کرے تو چلو دوستو اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کرنے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ اس کو انجوائے کرسکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں بائی